بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ناظرین امیدہ خیر وعفیت سے ہوں گے آپ اللہ پاک آپ صاحب کو اپنی فضو پناہ میں رکھیں وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہو جانا بچپن کے اندر اکثر بچے دیکھیں جو بابیں نظر آتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجوہات چند وجوہات ایک تو ہوتا ہے جنیٹیکلی وراثتی طور پر اکثر ہوتا ہے ایک بات یاد رکھیں بالوں کا قدرتی رنگ جو اللہ نے بنایا ہے وہ سفیدی جتنے بھی کنیکٹیو ٹیشوز ہوتے ہیں علاقی مادے سے بنی ہوئی چیزیں ان کا رنگ سفید ہوتا ہے جس طرح ربات اور روتار ہے ٹینڈنز وغیرہ جو دی لیگامنٹس یہ سفید رنگ کے پٹھے ہوتے ہیں بال بھی اسی علاقی مادے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کا قدرتی رنگ سفید ہی ہوتا ہے لیکن ان کے اندر جو سیاہی آتی ہے اس کی ایک مین وجہ ہوتی ہے کہ جہاں سے بال کی جڑ ہوتی ہے روٹ ہوتی ہے وہاں ایک ساتھ چھوٹا صلح پاک نے گلینڈ غدود بھی پیدا کیا ہوتا ہے جو اس میں رنگ بھرتا ہے اس میں پگمنٹ پیدا کرتا ہے کالا رنگ ٹھیک ہے یہ ایک اللہ کا نظام ہے اچھا وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہونا مختصر میں بیان کرتا جاؤں تاکہ تھوڑے وقت میں آپ کو سمجھا سکوں جو بچے بہت زیادہ فاس فوڈ کا استعمال کرتے ہیں ڈبہ بند گزاؤں کا استعمال کرتے ہیں اور بہت زیادہ دھوپ میں گھومتے پھرتے ہیں یا ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جسے بلغمی مادے بہت زیادہ پیدا ہوں جن کو کیرے کی قیفیت ہوتی ہے یا ناک کے غدود جن کے پول جائیں بوتلیں پی پی کے کولڈنگز پی پی کے کھٹی میٹھی چیزیں کھا کھا کے ان کے ساتھ جب کیرہ اسابی تحریک ریورس ازلاتی سے ریورس جاتی ہے نا سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کے نظریہ کے مطابق تو تب وہ جو غدود ہوتے ہیں نا جو گلینڈز ہوتے ہیں جو بالوں کے ساتھ اللہ پاک نے پیدا کی ہوتے جو رنگ دیتے ہیں وہ کام کرنا یا تو ان کا معاملہ سست ہو جاتا ہے تو یا پھر وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور جن کو جنیٹیکلی وراثتی ہو ان کے ساتھ بھی یہی کیفیت تو کیا بارال اللہ آسانی والا معاملہ فرمائیں سب سے پہلے ہم قدرتی گھر کے کھانے کی طرف آئیں گھر کے کھانے کو ترجیح دیں سادہ غزا کھائیں طاقت والی غزا کھائیں تو اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرما دیتے ہیں تو یہ جو بالوں کا وقت سے پہلے سفید ہونے نا ایسا نہ ہو کہ آپ چالیس پنتالیس سال کی ہو گئے ہیں اور بال کھدر تھے تو اور پہ سفید ہونا شروع ہو گئے تو آپ کہیں کہ یہ دوبارہ کالے ہونا شروع ہو جائیں پھر کسی حد تک کنٹرول ہو جاتے ہیں لیکن مستقل طور پہ نہیں ہوتے مجھے ایک واقعہ یاد آیا وہ میں نے پڑھا تھا کسی بک کے اندر اب یاد نہیں کہ سرگودہ سے ایک طبیب تھے غالباً حکیم برکت برکت اللہ رحمت اللہ علیہ تھے غالباً اللہ معاف فرمائے کہیں غلط نہ نہ لیں زمیندار تھے وہ بیسک وہ گئے سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کے بعد سنا کہ جی وہ لاہور میں ایک بڑے اشاد باغ میں ایک بڑے پائے کے طبیب بیٹھتے ہیں جو علاج بالغزا کرتے ہیں غزا سے علاج کر کے بندے کا معاملہ فٹ ہو جاتا ہے وہ گئے ان کے پاس کہنے لگے کہ ام صاحب میرے بال بک سے پہلے اسفید ہو رہے ہیں تو میں نے اپنے بالوں کو کالا کرنا ہے انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے جو ایسا کرنا ہے کہ تم نے لینے ہیں چھوہارے اکھروٹ کی گرییاں بادام کی گرییاں اور پستا یہ صبح و شام آپ نے یہ برابر بزن لے لیں کوٹکس کے لڈو بنا لیں اور صبح و شام کھائیں اور آپ نے ایک سال کھانا ہے ایک سال کے بعد میرے پاس آنا ہے اچھا وہ بندہ بھی بڑا گروہ تھا ہاں جی اس نے کہا جی کیوں نہیں کھاتے پیتے گرانے سے تعلق تھا انہوں نے چھوہارے بھی لیے اکھروٹ بھی لیے اچھی کوالٹی کے بادام بھی پستا بھی ان کو کوٹ کے لڈو بنا لیے لڈو بنا پچاس تچاس گرام یا ساٹھ سٹھ گرام کا تو وہ صبح و شام ناشتہ ہی اس کا تھا بکرے کا گوشت انہوں نے بتایا تھا بکرے کے گوشت کا شوربہ شوربہ لینا ہے اور اسابی گزاؤں سے انہوں نے یعنی چاول آلو گو بھی مٹر ایسی جو آج کل ہم کھاتے ہیں بڑے شوق سے میدے کی چیزیں ان سے انہوں نے کہا جی بھئے روک جاؤں گا وہ روک گئے کالے چینے کھانے کے لیے کہا انہوں نے اچھا اب وہ تقریباً انہوں نے جب چھے ماہ پورے کر لیا تو وہ اکا دکا بال سوید نظر آرہا تھا وہ سارے کالے ہو گئے اب وہ دوبارہ گئے سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پاس تو جا کے کہا جی میرے تو بال سارے الحمدللہ دوبارہ کالے ہو گئے پھر انہوں نے بقاعدہ ان کی شاگردی اختیار کی پھر ان کی ایک کتاب بھی میرے حدہ چڑی تھی اس میں انہوں نے کتنے تھے پندرہ بیس حلفیا مجربات تھے وہ بک بھی کوئی اٹھا کے لے گا یہاں سے اچھا آتے ہیں اس کے علاج کی طرف دوابی اور غزابی جن کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے اچھا اس میں ایک اور بات ہے بچوں کو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بال جو ہے یہ سرخ رنگ کے ہوں یہ ہیر ڈائی کا معاملہ بچپن میں ہی وہ امونیا کے کیمیکلز لگا لگا کے بالوں کو بیٹا گھرک کر لیتے ہیں اس سب ہی ان کے بال سفید ہونا شروع کیونکہ جو زیر جلد غدود ہیں جو پیگمنٹ پیدا کرتے ہیں میلانین پیگمنٹ کالا رنگ جو پیدا کرتے ہیں وہ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے جب میلانین پیدا ہونا بند ہو جی تو بالوں کا تو یہ حال ہونا ہی ہونا ہے دھوپ میں بہت زیادہ پھرنا گرد و خوبار اور دوسری ایسی چیزیں یعنی بالوں کی کیر نہ کرنا مختلف کیمیکلز سے سر کو دھو دھو کے ان کا بیڑا گھر کرنا اس سے بال بھی سفید ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو غزہ میں میں آپ کو بتاتا ہوں وہی سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کا نسخہ جن کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہوں بچپن میں یہ نہ ہو کہ ساتھ سال کا بابا ہو گئے کہ میں فرنہ میں سے روجوان ہونا ہے ایسا معاملہ نہیں ہے بچپن میں اچھا آپ ایسا کریں چھوہارے اچھی کوالٹی کے لے لیں دیسی چھوہارے دیسی چھوہارے لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اللہ آپ کا بھلا کرے مغز بستہ مغز اخروٹ ہاں گول کیا تھا نا جی چھوہارے مغز اخروٹ مغز بادام اور مغز بستہ چار چیزیں برابر بزن لے لیں جتنی آپ کو اللہ پاک نے توفیق دی دی ہوئی ہے ان کو کوٹ کے ان کے نا اتنے اتنے پچاس پچاس گرام جتنا اخروٹ ہوتا ہے نا اس کے برابر اس کے لڑو سے بنانا ایک لڑو صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس کو چوا کے کھائیں اوپر سے گائے کا دودھ پیلیں اسی طرح اثر ایک وقت بھوک ہوتی ہے ایک لڑو کھا لیں اوپر سے آپ گائے کا گرم دودھ پیلیں اگر گائے کا نہیں ہے تو پھر بے شک نہ پیئے بینز کا دودھ نہ پیئے زیادہ بہتر ہے اچھا یہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں اب ہفتہ مہینہ میں نے کھا لیا ہے بال میرے کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے بھئی چھے مہینے سال بھی لگ سکتا ہے چھے مہینے یا سال بھی لگ سکتا ہے آپ اس کو مسلسل استعمال کریں اور دوائی کی طرف آتے ہیں ساتھ دوائی بھی تو ضروری ہے نا جی اگر آپ دوائی ساتھ استعمال کریں گے جالی نوس میں نسخہ لکھ کے آپ کو دکھا دیتا ہوں خود بنا لیں جو کمپنی ہے بناتی اس میں وہ زافرن شامل نہیں کرتے زافرن مہنگی ہوتی ہے نا جی اگر کوئی کمپنی زافرن والا نسخہ بناتی تو ان کا بے شک لے لیں استعمال کر لیں لیکن نسخہ خود بنا لیں بہتر یہی ہے پنسار سٹور سے اچھی ساب ستری دوائیں لے کے ان کو بریق کر کے اس میں زافرن شامل کر کے شاہد شامل کر کے اس کو مجون بنا لیں میں پورا طریقہ انشاءاللہ آپ کو دکھا دیتا ہوں جوارش جالی نوس بچوں کے لیے جو مقدار خوداک ہے وہ ایک گرام ہے اور بڑوں کے لیے تین گرام سے پانچ گرام صبح و شام بے شک خالی میدہ لیں کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد بغیر پانی کے چبا کے اسے کھانے آپ نے تو اس کو آپ مہینوں استعمال کریں ہفتے نہیں دو تین چار پانچ چھ ماہ سال استعمال کریں اللہ کی رحم سے آپ کی طاقتیں دوبارہ جگیں گی دماغ دوبارہ روشن ہوگا بال جن کے وقت سے پہلے سفید ہوگے وہ انشاءاللہ سیاہ ہوں گے اور جن کے بال بس تھوڑے سے ڈلس ہیں ان کے بالوں میں شائننگ بھی آئے گی نظر بھی تیز ہوگی اور آپ انشاءاللہ پاورفل ہو جائیں گے تو یہ ایک راز ہے جو طبعہ یونانی نے بتایا ہے ایلوپیتھی میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے میں نے کسی اورپیتھی میں اس کا علاج نہیں دیکھا طبعہ یونانی سمپل آرگن تیوری نظریہ مفرد ادا کے اندر اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ علاج ہے آپ پورے بھروسے کے ساتھ اللہ کا نام لے کے یہ چیزیں استعمال کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ